دوستو اگر آپ بھی ہارتک پانڈیا کو خطرنا کھلاڑی ماندے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ کی یادوں کو بلا کر بھارت نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے مقابلہ کھیلنے اترا کپتان شکردوان کی اگوائی میں ٹیم انڈیا نے غزب کا کھیل دکھایا کھیلے گئے اس میچ میں غزب کا رومانچ دیکھنے کو ملا آخر تک گیند تک گئے اس مقابلے میں کس طریقے سے شکردوان کے چوکے سے بھارت کو ملی جیت گبر نے کیسے لگایا اتحاسک شتک اور سنجو سیمسن ریشپان سے لے کر شاردل تھاگر نے کیسے دلائی بھارت کو جیت اس کا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ مقابلے کے رومانچک ہائی لائٹ کی پوری ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات اور روہت میں سے بہترین کھلاڑی کون ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو 2022 وش وکپ میں کچھ ایسا ہوا جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کو دس وگٹ سے ہرا کر ورلڈ گپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا کچھ کھلاڑی گھر لوٹ گئے تو کچھ کھلاڑی وہیں سے نیوزیلینڈ دورے کے لیے روانہ ہو گئے نیوزیلینڈ کے خلاف بھارت اپنا پہلا مقابلہ کھیلنے اترا ونڈے میں ٹیم انڈیا کے کیپٹن شکھر دھون تھے انہوں نے ٹوس جیتا اور پہلے ہی گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا شاردل تھاگور کے شاندار اس پیل کے باوجود نیوزیلینڈ نے بھارت کے سامنے 320 رنوں کا وشال اسکور کھڑا کیا آپ کو بتا دیں گلین فیلپس اور فن ایلن دھماکے دار شتک لگایا ان دونوں ہی بلے بازوں کی شتک یہ پاری کی بدولت نیوزیلینڈ 320 رنوں کے سکور تک پہنچوایا حالانکہ باقی کی کوئی بھی بلے باز کچھ خاص نہیں کر پائے بھارت کی طرف سے شاردل تھاگور نے ایک دو نہیں بلکی کل چار بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی انہوں نے اپنے دس اوور کے کوٹے میں 38 رن دیتے ہوئے چار سفلتا اپنے نام کی دوستو 320 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشہ کا پیچھا کرنے کے لیے ضرورت تھی ایک شاندار شروعات کی شمن گل اور کپتان شکر دھون کی جوڑی میدان پر اتر چکی تھی پہلے ہی اوور میں گل نے دو چوکے کے ساتھ اپنی پاری کی شروعات کی ان کی بلے بازی کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج تباہی کے موڑ میں بلے بازی کرنے آئے ہیں اور انہوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی پہلے پانچ اوور میں انہوں نے ٹیم کے سکور کو 45 رنوں کے پار پہنچا دیا مقابلہ ونڈے کا چل رہا تھا لیکن شمن گل ٹی ٹوئنٹی کے انداز میں بلے بازی کر رہے تھے دوسری طرف سے شکر دھون نے سٹرگل کر رہے تھے جو گبر تھوڑے اسہج محسوس ہو رہے تھے لیکن تب ہی دوسرے چھوڑ پر خطرناک بلے بازی کر رہے شمن گل کو ٹیم سعودی نے کیچ آؤٹ کر آ کر پویلین کی رہا دکھا دی سعودی کی گیند پر بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں گل باؤنڈری پر کیچ تھما بیٹھے ان کی جگہ بلے بازی کرنے آئے تھے سورے کمار یادف شکر دھون کے ساتھ مل کر سوریہ نے بھارتی پاری کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی لیکن دونوں ہی بلے بازوں نے ٹیم انڈیا کو دیکھتے ہی دیکھتے سو رنوں کے پار پہنچایا بھارت ایک اچھی استطیق میں لگ رہا تھا لیکن تب ہی ایک اور جھٹکہ لگتا ہے اور سورے کمار یادف بھی 110 رنوں کے سکور پر پویلین لوٹ گئے آپ کو بتا دے سوریہ نے 35 رنوں کی پاری کھیلی تھی ان کے جانے کے بعد میدان پر اینٹری ہوتی ہے بھارت کے اپ کپتان ریشپ پند کی اب کپتان اور اپ کپتان کی جوڑی میدان پر تھی دونوں نے مورچہ سمحالہ اور نیوزیلینڈ کے گین بازوں کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ورلڈ کپ میں ریشپ پند کو کچھ خاص موقعیں نہیں ملے تھے جس کا گصہ انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف اتارا دھون کے ساتھ مل کر انہوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو دیکھتے ہی دیکھتے 220 رنوں کے پار پہنچا دیا اور کیول 49 گیندوں میں ہی 50 بھی جڑ دیئے دوسری طرف شکر دھون نے 75 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 65 رن بنائے تھے وہیں ایک طرف سپاری کو سمحال کر بلے بازی کر رہے تھے اور کپتان ہونے کی بھومکا کو بخو بھی نبھا رہے تھے دوسری طرف سے پنتا گرامک بلے بازی جاری رکھی مقابلہ 40 اوور کے پار پہنچ گیا ٹیم انڈیا 240 رن بنا چکی تھی ریشہ پنت اور شکر دھون خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے بھارت کو اگلے 10 اوور میں جیت کے لیے 90 رنوں کی درکار تھی 40 وے اوور میں گیند بازی کرنے آئے ٹرینڈ بولٹ کی دو گیندوں پر دو چکے لگاتے ہوئے ریشہ پنت نے یہ بتایا کہ باس وہی ہیں اس کے بعد اگلے اوور میں اس جوڑی کی گیند پر بھی بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں ریشہ پنت اپنا وکیٹ گوا بیٹھے جاننے کے لیے یہ تگڑا جھٹکا تھا کیونکہ پنت بہت ہی خطرناک بلے بازی کر رہے تھے 50 گیندوں میں 80 رن ٹھوکر ریشہ پنت نے بھارت کو مشکلوں سے تو نکال لیا تھا لیکن ابھی بھی جیت کافی دور تھی اب ان کی جگہ آ گئے تھے سنجو سیمسن دوسری طرف سے کپتان شکر دھون بھی اپنے شتک کے قریب ہیں سو گیندوں میں شکر دھون 90 رن بنا چکے تھے ان کا ساتھ نے بھانے آئے سنجو چوالیس وے اوور میں گیند بازی کرنے آئے فرگیوسن کی گیند پر خوبصورت چوکے کے ساتھ گبر نے اپنا شتک پورا کیا اور بتا دیا کہ انہیں کبھی کتنا کرکیٹ بچا ہوا ہے اب اگلے پانچ اووروں میں بھارت کو جیت کے لیے پچاس رنوں کی درکار تھی سنجو اور گبر کی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے چاس وے اوور میں بازی کرنے آئے ٹیم سعودی اور ان کی پہلی ہی دو گیندوں پر سنجو سیمسن نے دو چھکے لگایا اور پورا مقابلہ ہی پلٹ دیا سنجو کی بلے بازی دیکھ سعودی بھی نروز ہو گئے حالانکہ سعودی نے اگلی ٹیم پر واپسی کی اور سنجو کو بھی رن بنانے نہیں دیے چوتھی گیند پر سنجو سیمسن نے شاندار چوکا لگایا چار گیندوں میں کل سولہ رن آ چکے تھے پانچوی گیند پر بڑا شاوٹ لگانے کے چکر میں باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور ایک بار پھر سے مقابلہ بھس گیا سنجو نے دھاکڑ بلے بازی کی تھی امیدان پر آ گئے تھے انہوں نے آتے ہی ٹیم سعودی کی آخری گیند پر چوکا لگاتے ہوئے بھارت کو تین سو رنوں تک پہنچا دیا اب آخری اوور میں جیت کے لیے بھارت کو ضرورت تھی پندرہ رنوں کی گببر سٹرائک پر تھے انہوں نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگایا جس میں ٹرینڈ بولڈ کی گیند پر پہلی ہی گیند گببر نے سٹیڈیم میں دے ماری اس کے بعد پھر کیا تھا اگلی گیند پر بھی شکر دھون چوکا لگانا چاہتے تھے لیکن گیند اتنی تیز تھی کی باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے جیم سن نیشم نے اسے روکتے ہوئے تورن گیند باز کے پاس پھینکا اور اس گیند پر کیول ایک رن ہی بن پایا اب اس ٹرائک پر تھے شاردل تھاکور بولڈ کی تیسری گیند پر شاندار چھکا لگایا اب تین گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی شاردل نے چوتھی گیند پر دو رن بنائے اب ضرورت تھی دو گیندوں میں چار رنوں کی لیکن تیسری گیند پر کیول ایک ہی رن بن پایا اب اس ٹرائک پر گببر تھے تب کی ان کی ساسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی کہ اب کیا ہونا چاہیے پر دوستو چطرائی بھرا شارٹ کھیلتے ہوئے شکر دھون نے وگٹ کے پیچھے شاندار چھوکا لگا دی اب ساس روک دینے والے میچ میں آخر خار بھارت کو جیت دلا دی دوستو 18 نومبر کے دن بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ایسا ہی ساسے روک دینے والا میچ ہو سکتا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے شکر دھون اور روحیت شرما میں سے کسے ہونا چاہیے بھارتی ٹیم کا کپتان ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور تھے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد